بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ لوگ خیلی سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے اپنی اس ویڈیو کے اندر یورک ایسٹ کے حوالے سے ایک بہت ہی پیارا اور زبردست نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں اپنی اس ویڈیو کو آگے شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہرانی والی ویڈیو کی نوٹفیکشن مل سکے اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کوئی معلومات چاہتے ہیں تو کمیٹ میں بتائیں آپ اپنا نام خاص دوہ میں شامل کروانا چاہتے ہیں تو اپنا نام کمیٹ میں لکھیں ہمارا فیس بک چینل ہمارا ویڈس اپ چینل بھی لازمی فالو کریں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اور بڑی مفید چیزیں اس پر ملتی رہیں گی میرے پیارے اور محترم بھائیو یورکیسٹ جو ہوتا ہے انسان کے جسم میں بڑی تبدیلی لا دیتا ہے انسان کو اس سے کھٹے کھٹے ڈکار یہاتے ہیں جوڑوں میں بھی دھرد ہوتا ہے پٹھوں میں بھی تکلیف ہوتی ہے آزا جو ہیں وہ چست یعنی سست ہو جاتے ہیں لچکدار جو جیسے ڈھیلے ڈھیلا جسم اس انداز میں ہو جاتا ہے دھانتوں کو خراب کرتا ہے ہڈیوں کو کمزور کرتا ہے یہ بھوک نہیں لگنے دیتا یورکیسٹ جو ہے گردوں میں پتھری کر لیتا ہے فیٹی لیور میں بھی کسیر جو نہیں اضافہ کر دیتا ہے وہ زیادہ اضافہ کی صورت بن جاتی ہے تو میرے پیارے اور محترم بھائیوں ان چیزوں سے بجت کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں آئیے آپ کو ایک نسخہ دیتا ہوں نسخہ یہ ہے کہ آپ نے اسغن ایک سرنجہ شیری سن کستے شیری یہ آپ نے چاروں چیزیں لینی ہے آٹھ آٹھ تولہ آپ نے لینا ہے پپلا مول حلدی سرنجہ تلخ سنا مگی یہ جو چار چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ نے ان کو لینا ہے چار چار تولہ اس کے بعد آپ نے لینا ہے فل فل سیار نوشادر ریون خطائی ریون اتارہ ان چیزوں کو آپ نے لینا ہے دو تولہ آپ نے یہ کرنا ہے تمام اشیاء کو پیس کر سوف بنا لیں ان کا تین ٹائم کھانے کے بعد تین ماشا ہمرا کہوہ پدینہ سونف زیرہ سفید سبز علاجی یعنی آپ نے کہوہ بنانا ہے جس میں پودینہ ہو سونف ہو زیرہ ہو سفید سبز علاجی یہ چیزیں ملا کر آپ کہوہ بنائیں اس کے ساتھ آپ تین ٹائم یعنی دن میں تین مرتبہ کھانے کے بعد تین ماشے یہ آپ کیپسول آپ کو مل جائیں گے جس میں تین ماشے یہ کیپسول بن جائیں گے اب وہ بنا لیں آپ کھائیں چند دن استعمال کے بعد یورک ایسٹ بھی ٹھیک ہو جائے گا میدہ اور جگر کی بھی اصلاح ہو جائے گی اور اس کے علاوہ جو آپ کی آپ کو کھٹیٹ کر رہے آتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے جوڑوں کے دھرد کے لیے بھی بہت مفید ہو جائے گا پٹھوں کو مضبوط کرے گا آزا کو مضبوط یعنی چست تیزی لائے گا آزا میں جوڑوں کو لچکدار بنا دیتا ہے ڈیلیہ پان اس میں ستم کرتا ہے ہڈیوں اور دانتوں کی خرابیوں کو دور کرتا ہے بوک لگاتا ہے گردے کی پتھری اور فٹی لیور کو کم کرتا ہے سب سے اس کا بہترین جو فائدہ ہے جو آپ کے اندر یورک ایسٹ کی وجہ سے مادے سخت ہو جاتے ہیں بہت زیادہ گھڑے ہو جاتے ہیں ان کو پگلا کر خارج کرتا ہے تو یہ میرے پیارے اور محترم بھائیوں نسخہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا آپ اس کو کریں آپ کو ایک چیز میں خاص طور پر بتا دیتا ہوں آپ نے جب یہ نسخہ لینا ہے تو آپ کسی اچھی دکان سے لیجئے گا اس دکان سے جس کے پاس چیزیں اچھی ہوں چیزیں ایک نمبر کی ہوں چیزیں درست ہوں آپ اس سے یہ نسخہ لیجئے گا فائدہ ہوگا تو تب ہی جب آپ نسخے کی چیزیں صحیح لیں گے درست لیں گے تو ہی آپ کو یہ فائدہ دیں گی ورنہ اس کا فائدہ نظر نہیں آئے گا چیزیں اچھی ہونا یہ بہت ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ میرے پیارے اور محترم بھائیوں نسخہ آپ نے سن لیا آپ کو کچھ چیزیں جو ہے وہ اپنی صحت کے لیے بھی بہت زیادہ دھیان سے رکھ رہی ہوتی ہے جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا جسم آپ کا دل آپ کا نرجگر میدہ اس چیز کو قبول نہیں کرتا کہ آپ جو ہے وہ دھرم چیزیں کھائیں آپ جو ہے وہ تلی ہوئی چیزیں کھائیں آپ جو ہیں وہ فرائد چیزوں کو کھاتے رہیں آپ جو ہے وہ یہ فاسٹ پون کو کھاتے رہیں اگر آپ کا جسم ان چیزوں کو قبول نہیں کرتا تو میں آپ کی خدمت میں ایک گزارش کروں گا کہ آپ اپنے آپ کو اگر جتنا بھی بچا سکتے ہیں وہ کم ہے کیونکہ انسان کا میدہ جب تک درست نہیں ہوتا انسان کا جسم بھی درست نہیں ہو پاتا انسان پرشانی میں رہتا ہے انسان تکلیف میں رہتا ہے تو میرے پیارے اور محترم بھائیو تو اپنی جان کی حفاظت کرنا یہ تو ہم پر لازم ہے فرض ہے اب یہاں پر دیکھیں ہم اپنے اوپر تکلیف پریشانیاں مصیبتیں لا رہے ہیں لیکن ہم اپنی جان کی حفاظت ہی نہیں کر رہے ہیں اس کا تو حکم ہمیں احادیث میں بھی دیا گیا ہے اپنی جان کی حفاظت کیجئے یہ جان بڑی قیمتی ہے جن کی جان چلی گئی ہوتی ہے مراد یہ ہے میرے کہنے کا جن کے ماں باپ تو بھی جانے ہوتے ہیں جن کے یہ چلے جاتی ہیں دنیا سے ان سے پوچھئے ارے جان ہوتی کیا ہے ایک تو وہ جان ہے ایک انسان کے اپنے اندر جان ہے جب یہ چلی جاتی ہے تو انسان دنیا میں نہیں نظر آتا ہے لوگ انسان کو اچھا 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 کر کے یاد کرنا چاہیں اس کے لیے آپ اپنے آپ کو منیجمنٹ کے اندر لے کریں منیجمنٹ ہر کام آپ کا ایک منیج کے اندر ہو ہر کام آپ کا ایک منیج کے اندر ہو ہر کام آپ نے اگر کسی سے گفتگو بھی کرنی ہے تو آپ اپنا وقت رکھیں بھائی یہ وقت ہے اس دورہ آپ میرے پاس آئیے گا اپنے وقت کو مینیج رکھیں اپنے کھانے کو مینیج رکھیں اپنی چیزوں کو مینیج رکھیں اپنے آپ کا جو کھانا آپ نے کھانا ہوتا ہے میں یہ چیز کھاؤں گا یہ چیز کھاؤں گا اس کو مینیج کریں آپ اپنے اوپر غور کریں میں یہ چیز کھاتا ہوں مجھے پریشانی ہوتی ہے میں فنان چیز کھاتا ہوں مجھے پریشانی ہوتی ہے اگر میں یہ چیز کھاتا ہوں مجھے تب تکلیف ہوتا آپ ان چیزوں کو چھوڑ کر دیکھیں خدا کی قسم آپ اپنے اندر بڑی بہتری محسوس کریں گے بڑی بہتری محسوس کریں گے یہ تھا میرے پیارے اور محترم بھائیو آج کا چند انوان جس پر میں نے کچھ کلام کیا اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ میری بھی آپ کی بھی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اپنے پیارے حبیب کا سچا اور پکاش کے رسول بنائے آمین بجاہ النبی العمین صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ